اسلام علیکم حقیقت ٹی وی کے ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خاتینو حضرات پاکستان ائر فورس مشرف دور سے اپنے میراج تیاروں کی بیڑوں کو تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی پاکستان نے میراج تیاریں سن انیس سو سٹھ سٹھ میں حریدے تھے یہ پاکستان ائر فورس کی فضائی قوت میں سٹریٹیجک فورس کے طور پر بروے کار آتے رہے ہیں لیکن اب یہ اپنی مدد پوری کر چکے ہیں پاکستان فضائیہ نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ آٹھ مارچ انیس سو اٹھ سٹھ وہ تاریحی دن تھا جب میراج تیاروں کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچی تھی اور ایم ایم عالم کی قیادت میں فائٹر پائلٹس کے گروہ نے یہ تاریحی کام سر انجام دیا تھا ٹویٹر پر ان کے پیغام میں لکھا ہے کہ ایلیٹ نمبر پانچ سکوارڈن کو اس جدید دفعی نظام کی ذمہ داری کا اعزاز حاصل ہوا تھا انیس سو اکتر کی جنگ میں نئے میراج تیاروں نے انیس سو پینسٹ کی میراج کو اپنائے رکھا اور اپنی افادیت کو ثابت کیا اس کا کہنا ہے کہ اب پچاس سال سے زیادہ عرصے بعد بھی میراج تیارے پی اے ایف کی مرکزی سٹرائک فورس کا حصہ ہیں خدینہ حضرات دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستانی فوج کے منصوبہ سازوں میں یہ سوچ بہت ہی راسخ ہے کہ میراج تیاروں کو چینی ساختہ جے ٹین تیاروں سے تبدیل کر دیا جائے جو نہ صرف دشمن کے علاقے کے اندر جا کر محصر کاروائی کرنے اور حدف پورا کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ انہیں سٹریٹیجک فورس کا بھی حصہ بنایا جا سکتا ہے میراج تیارے آج کی تاریخ تک ممکنہ طور پر پاکستانی ویزائیہ کے سٹریٹیجک تیاروں سے مسلح باہر تیارے تھے ماہرین کے مطابق پی اے ایف میراج تیاروں کی جگہ جے ٹین لانا چاہتی تھی جو میراج فلیٹ کا بہترین متبادل خیال ہوتے ہیں یہ بھاری مقدار میں اسلحہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہٰذا سٹریٹیجک جہوری ہتھیار لے جانے کے قابل ہیں ختین و حضرات پڑوسی ملک چین سے حاصل کیے گئے چھے جے ٹین سی لڑاکہ تیاروں کی پاکستان فضائیہ میں شمولیت کی رکریب سے خطاب کرتے ہوئے جمعہ کے روز وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان ائر فورس میں ان جدید تیاروں کی شمولیت سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت مضبوط ہوگی پاکستان فضائیہ کے ترجمان احمد رضا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان تیاروں کو چین کے ساتھ جون دوہزار اکیس میں ہونے والے معاہدے کے تحت حریدہ گیا ہے تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ ان تیاروں کی مالیت کے بارے میں نہیں بتا سکتے اس حوالے سے کامرہ ملخونے والی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ ٹکنالوجی جدید ہتھیاروں اور دیگر دفاعی شعبوں میں چین کے پاکستان کے لیے معاونت قابل تاریب ہے اور بالاکورٹ حملوں کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اپنا دفاع بخوبی کر سکتا ہے چیف آف ائر سٹاف ائر مارشل زہیر احمد صدو کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ان تیاروں کی فضائی بیڑے میں شمولیت سے پاکستان خطے میں اسلے کی دوڑ شروع نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتا ہے اس تقریب میں وزیراعظم عمران حان سمیت پاکستان کی افواج اور فضائیہ کے سروراہان بھی موجود تھے خاندین و حضرات وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے روان برس 23 مارچ کو وفاقی دارد حکومت اسلامباد میں ہونے والی یوم پاکستان کی پریڈ کے موقع پر چینی ساختہ لڑاکہ تیاروں جی ٹین سی کے ایک سکورڈن کی نمائش کا اعلان کیا ہے ان اطرات کے بعد سے پاکستان اور انڈیا کے دفاعی حلقوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ آیا پاکستان یہ لڑاکہ تیارے خرید بھی رہا ہے یا پریڈ میں ان تیاروں کا شامل ہونا محض ایک حکمت عملی کا حصہ ہے پاکستانی حکام اور ماہرین کی آرہ اور تفسروں کے مطابق ان جدید رڑاکہ تیاروں کا پاکستان کی دفاعی فورس کا مستقل حصہ بننے کی صورت میں پاکستان بحریہ کا بحرہ عرب کے اندر کردار نہ صرف وسیع ہونے کا امکان ہے بلکہ ان تیاروں کی بدولت پاکستان کی سمندری سرحدوں کا دفاع بھی مضبوط ہو جائے گا اور اس کو خریدنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے حال ہی میں ایچ کیو نائن زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل حاصل کیے ہیں جو انڈیا کی طرف سے خریدے گئے رفال تیاروں کو اپنے علاقے سے دور رکھنے کی صلاحیت کے حامل ہیں شیح رشید نے دعویٰ کیا تھا کہ جی اک ٹین انڈین رفال تیاروں کے مقابلے کے لیے حاصل کیے جا رہے ہیں اکتوبر دوہزار اکیس میں جب یہ ایچ کیو نائن میزائل پاکستانی پوجھ کے ہتھیاروں میں شامل کیے گئے تو آرمی صیف نے کہا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کے حامل ان میزائلوں کے حصول سے لاحق خطرات سے پاکستان کا دفاع ناقابلے تسخیر ہو گیا ہے ویورز ماہرین کیے مطابق جی ٹین تیارہ میری ٹائم کردار کے لیے انتہائی موضوع ہے خاص طور پر بحیرہ عرب کے گہرے پانیوں میں قسمت آزمائی کی پاکستانی بحریہ کی نئی سوچ کی روشنی میں پاکستان کے موجودہ تیاروں میں کوئی ایسا تیارہ موجود نہیں جو سمندری یا بحری حدود میں امور کار انجام دینے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہو ماہرین کے مطابق پاکستانی بحریہ نے اپنی سٹریٹیجک تھنکنگ کو اثر نو مرتب کیا ہے تاکہ وہ بحیرہ عرب کی گہرائیوں میں اپنا کردار ادا کر سکے ایک ماہر نے بتایا کہ اس کردار کو بخوبی نبھانے میں جی ٹین نہائیت موسر اور کارگر کردار ادا کرے گا ماہرین کے مطابق جی ٹین بحری جہاز تباہ کرنے والے موسر مزائلوں سے لیس ہوتے ہیں چین نے حالی میں پاکستان بحریہ کو جدید ترین فری گفٹ بحری جنگی جہاز فراہم کیے ہیں جو پاکستان کے اسکری عزائم کی تکمیل میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں جب سے پاکستان کی وفاقی حکومت نے چینی لڑاکہ تیاروں کی یوم پاکستان کی پریڈ میں شمولیت کی تصدیق کی ہے اس وقت سے علاقائی اور عالمی ذرائع بلاغ میں یہ بحث جاری ہے کہ رفال اور جی ٹین لڑاکہ تیاروں میں سے کون سا تیارہ زیادہ بہتر ہے